پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے جن کو اللہ کے سوا معبود بنا رکھا ہے وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں یہ تو اپنی جان کے نفع و نقصان کے بھی اختیار نہیں رکھتے اسی طرح نہ موت و حیات کا ان کو اختیار ہے نہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین مشرقین کا رد کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مشرقین کی عقل کیا ماری گئی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کتنی تحجید کی بات ہے کہ یہ اللہ تعالی کو چھوڑ کر کے ایسے معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں ایسے باطل معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ تو کسی چیز کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ خود بلکہ پیدا کیے گئے ہیں حالانکہ وہ اپنے لیے کوئی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے ہیں چیز جائے کہ وہ پوجا کرنے والے کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکے وہ جب اپنے آپ کو نفع و نقصان نہیں دے سکتے تو وہ جو مانگنے والے ہیں جو پوجا کرنے والے ہیں ان کو کیا نفع و نقصان دے سکتے ہیں نہ تو وہ اپنی زندگی کا اختیار رکھتے ہیں نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے کا اختیار رکھتے ہیں یہ ساری قدرتیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے لہذا وہی عبادت کا بھی مستحق ہے مشرقین اپنی عقل پر ماتم کیوں نہیں کرتے ہیں کہ وہ اتنی صاف ستری بات واضح ہونے کے باوجود یہ ساری باتیں ان کے دماغ میں نہیں آتی اس کے باوجود وہ اللہ کو چھوڑ کر کے باقی سارے معبودوں کو پکارتے ہیں یاد رکھیے یہ سارے کے سارے باطن معبود جن کو وہ اپنے ہاتھوں سے پاناتے ہیں کتنے عجیب بات ہیں نا کہ لوگ جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ان معبودوں کو وہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں یعنی باطل معبود جن کی وہ پوجہ کرتے ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں باطل معبودوں کی تو وہ ان باطل معبودوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اس کے باوجود ان کی عبادت کرتے ہیں کتنی تاجب کی بات ہے کتنی افسوس کی بات ہے لہذا اللہ رب العالمین یہی بتا رہے ہیں کہ ان مشرقین کو اپنی عقلوں پر ماتم کرنا چاہیے ناغون movies چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ سونے سے پہلے دو صورتیں پڑھنا یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دو صورتیں الف لام مم تنظیل اور صورت تبارک اللہ علیہ وسلم جب تک نہ پڑھ لیتے آپ سوتے نہیں تھے یعنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لئے جاتے تو آپ دو صورتیں ضرور پڑھ کر کے جاتے ہیں ایک علیف لام مم تنزیل یعنی سورہ سجدہ سورہ سجدہ علیف لام مم سجدہ جو 21 پارے میں موجود ہے حامم سجدہ نہیں قرآن مجید میں بعض قرآنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سورہ فصلیت کا نام حامم سجدہ بھی ہے تو وہ لوگ حامم سجدہ لکھتے ہیں جو 24 پارے میں ہیں لہذا یہ علیف لام مم تنزیل یہ پارہ نمبر 21 میں ہیں وہاں آپ جا کر کے اس سورہ سجدہ کو ضرور بزرور ہر روز رات میں سوتے وقت پڑھیں اور اسی طرح سورت الملک جو پارہ نمبر 29 کی سب سے پہلی سورہ ہے اس سورت کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ جب آپ سونے کے لئے جائیں تو سورہ سجدہ یعنی علیف لام مم ستنزیل والا سورہ اور اسی طرح سے سورہ ملک تبارک اللہ بیدیہ الملک والا سورہ آپ ضرور بزرور پڑھ کر کے سوئیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کی سنت تھی ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے طب نبوی طب نبوی میں آج ہم بات کریں گے ایک ایسی بیماری کی جو خواتین میں پائی جاتی ہے آئیے سب سے پہلے حدیث دیکھتے ہیں حضرت انظر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابی حدیث سے بیان فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول شیفاء عرق النساء الیتو شاتن اعرابی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرق النساء کی جو بیماری ہوتی ہے عرق النساء کی اس کا علاج یہ ہے کہ جنگلی بکری کی چربی یعنی اس کی دن کی طرف ایک حصہ ہوتا ہے ابتدا کا اس حصے کی چربی کو پگلایا جائے پھر اس کے تین حصے کیے جائیں اور ہر حصے کو روزانہ نہار مو یعنی بغیر کچھ کھائے پیئے کہ روزانہ صبح اس کو پیا جائے اصل میں یہ جو عرق النساء کی جو بیماری ہے یہ جوڑوں کے درد کی وہ قسم ہے جو ران سے شروع ہوتی ہے تو کبھی گھٹنے تک یا کبھی قدموں تک جاتی ہے یعنی ران سے درد شروع ہوتا ہے وہ کبھی پیروں کا درد گھٹنے تک یا کبھی قدموں تک ہوتا ہے تو ایسے بیماری کا جو علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بتایا وہ یہ کہ جو جنگلی بکری ہے جنگلی بکری اس کی دن کا جو حصہ ہوتا ہے پیچھے کا آپ دیکھیں گے شاہ تو عربین آپ ماریے یا عربی بکری آپ ماریے تو آپ کو گوگل پر مل جائے گا لہذا وہ اس کا جو دن کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے اس کو پگھلا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے روز صبح نہار مو پینے کا حکم دیا ہے تاکہ اس بیماری سے نجات پا سکے شفا مل سکے تو ناظرین یہ جو دب نبوی ہم بتاتے ہیں یہ آپ ضرور بزرور اپنے کسی حکیم سے جو ہے آپ معلوم کر کے آپ ضرور بزرور ان دواؤں کو استعمال کریں لہذا ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور بزرور ان باتوں کو یاد کریں گے اور ضرور بزرور ان باتوں پر آپ عمل بھی کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں